دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کی پہلی لیڈی اسکولر کے بارے میں اسلام کی پہلی لیڈی اسکولر کون تھی اور کہاں سے تھی تو دوستو بنے رہے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویل آئکن والے بٹن کو پریز ضرور کر دیں اسلام کی پہلی لیڈی اسکولر کا نام حضرت آئیشہ صدیقہ ہے وہ اسلام کی پہلی عالمہ پہلی فقیہ پہلی محدثہ ہیں وہ سچائیوں کے آنگن میں پیدا ہوئی ہیں گھر میں ان کی تربیت وفاؤں خلوص کے ساتھ ہوئی ہے اپنے زمانے کے تمام علوم و عدب نرسنگ بغیرہ انہیں پڑھائے گئے وہ جب بات کرتی تھیں تو لگتا تھا جیسے کوئی علامہ علم کے ساتھ ساتھ اندہ اور شیری غتو کے دریاں بہا رہی ہو حضور کی نگاہیں زوہر شناس نے اس بلا کی ذہین لڑکی کے علم و ہنر کو پہچان لیا اور اپنی زوجیت میں لے لیا وہ صدقات کے گھر سے نووت کے گھر آ گئی یعنی ان کی عظمت اور شان دو بلا دو بالا ہو گئی وہ ساری زندگی حضور سے دین سیکھ کر خواتین میں دین کی تبلیغ کرتی نہیں اس طرح اس کے پاس دین کے علم کا بے پناہ خدانہ ہو گیا جو شاید اسلام کی تاریخ میں کسی اور کے حصے میں آیا ہو حضور سے محبت کا یہ علم تھا کہ آخری وقت میں حضور کا سر مبارک ان کی گود میں تھا اس گود پر ساری کائنات اور ساری جنتیں قروان اور حضور انہی کے کمرے میں آس تک آرام فرما ہیں حضور کے بعد دینی معاملات کا شعبہ انہی کے حصے میں آیا اور تمام عام و خاص مسلمان کا مرجع و معوہ قرار پائیں لوگ ان سے دینی مسائل معلوم کرنے آتے اور وہ بڑی ذہانت سے انہیں سلیہ دیتی خلفہ راجدین ان کی بارگاہ میں سلام بھیجتے صدقات ان کی تربیت اور نزاج میں اس طرح بس گئی تھی کہ صدیقہ ان کے نام نامی کا حصہ بن گیا پاک دامن ایسی کہ قرآن گبہ ہے فکر میں وہ پاکیزگی کی طیبہ اور طاہرہ کے خطاب پائے قرآن کی بارگاہ سے وہ شان عطا ہوئی کہ مومنوں کی ماں منصب پر فائز ہوئیں آقا سلطان دو جہاں ہیں وہ مالک دو جہاں جن سے آقا راضی اللہ راضی وہ ہیں ام المومنین آئشہ صدیقہ امام الانبیاء کی جانے زندگی تو دوستو اسلام کی پہلی لیڈی سکولر کے بارے میں یہ اچھی بات جان کر آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو فوراں ہماری یوٹیوب چینل پہلی سٹری کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو پریز ضرور کر دیں